کان کان میں جھاڑیوں کے پیچھے کچھ تو چھپا ہوا ہے ارے نہیں یا کوئی باگ یا سانپ ہو سکتا ہے نہیں یا تو صرف ایک خرگوش ہے میں اس کے کان دیکھ سکتا ہوں خرگوش کے کان ایسے ہی لمبے ہوتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک بڑے جانور کو دیکھا جس کے بڑے بڑے کان تھے اور اس کے کان پنکھے کی طرح لگتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ایک بڑے ہاتھی کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک بڑا جانور دیکھا ہے جس کے چھوٹے پتے جیسے کان تھے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں ایک بڑے ہاتھی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ ایک جراف ہو سکتا ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کانوں کا آکار ہمیں کئی جانوروں کی پہچان کرنے میں بدد کر سکتا ہے بندر کے کان ہمارے جیسے ہوتے ہیں بلیوں کے کان کے آکار کو ہر کوئی پہچانتا ہے کیا آپ کے پاس ایک ٹیڈی بیر ہے یدی ہاں تو اس کے کانوں کو دیکھیں بھالو کے کان اس طرقے ہوتے ہیں لیکن بلکل سمان نہیں ہوتے یا ایک خطرناک جانور ہے پر اس کے کان کتنے سندر ہیں باغوں کے بھی بلیوں کی طرق کان ہوتے ہیں جو ان پر اچھے لگتے ہیں بھیڑیوں کے کان کتوں کی طرح ہوتے ہیں لومڈیوں میں بھی کتوں کی طرح کان پائے جاتے ہیں لیکن بہت بڑے اور روئے دار سور کے کان پتوں کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک زراف کے کانوں کی طرح گائوں کے کان سر کے دونوں طرف ایک بڑے پتے جیسے لگتے ہیں تو کان ایک جانور کی پہچان ہو سکتی ہے لیکن کئی جانوروں کے کان دکھائی نہیں دیتے ہیں جیسے مچھلیاں، پکشی، ساپ، چھپکلی، کیڑے آدی یاد رکھیں جن جانوروں کے کان دکھائی دیتے ہیں ان کے شریر پر بال ہوتے ہیں شلک نہیں، وہ انڈے نہیں دیتے ہیں انہیں ستندھاری کہا جاتا ہے اور ہم ستندھاری ہیں ہم ستندھاریوں کے بارے میں اگلے ویڈیو میں جانیں گے اب ہم جانتے ہیں کہ جن جانوروں کے کان دکھائی دیتے ہیں ان کے شریر پر بھی بال ہوتے ہیں بالوں سے ڈھکی ایسی جانوروں کی توجہ کو فر کہا جاتا ہے میں نے ابھی ایک جانور کو دیکھا ارے نہیں، کیا تو ایک باغ ہے بھاگو اس کی خال پر تو بہت اچھا پیٹن ہے اس پر کالی رنگ کی پٹیاں ہیں لیکن یدی آپ کبھی بھی ایسے پیٹن والے کسی بھی جانور کو اپنی اور آتے دیکھیں تو ترنت اپنی جان بچا کر بھاگیں کیونکہ یہ ایک خطرناک باغ ہے اب ذرا رکھو یہ زیبرا ہے اس میں بھی دھاریاں ہوتی ہیں لیکن یہ سفید رنگ پر کالی دھاری ہے یہاں ایک ہی رنگ کے دھبو والا پیٹن ہے یہ ایک چیتا ہے اور یہ تیندوہ ہے کیا آپ چیتا اور تیندوے کے پیٹن میں انتر دیکھ سکتے ہیں جانوروں کے خال کے اوپر بنا پیٹن ان کے پہچان میں مددکار ہوتا ہے یہ جانور پر بھی پیٹن ہے لیکن یہ ایک پکشی ہے کیونکہ اس کا کوئی باہری کان نہیں ہے اور اس میں پنکھ پائے جاتے ہیں فر نہیں تو پکشیوں پر بھی پیٹن ہوتے ہیں لیکن یہ ان کے پنکھوں پر بائے جاتے ہیں الگ الگ پکشیوں کے الگ الگ رنگ اور پنکھوں پر بنے پیٹن بھی الگ الگ ہوتے ہیں اس لیے پستکوں سماجار پتروں یا انٹرنیٹ پر الگ الگ جانوروں کی تصویریں دیکھیں اور پتا کریں کہ کون سا پیٹن انہیں سب سے الگ بناتا ہے تو آج کلیے بس اتنا ہی بائی بائی موسیقی